ریاستی پولیس کے ڈریکٹر جنرل شرید دلبارک سنگھ نے باقی افسران کے ہمراہ آج وومنز پولیس سٹیشن انتنا کی نئی بلڈنگ کا افتتا کیا آج سے بخائدہ وومنز پولیس سٹیشن اسی بلڈنگ میں شفٹ ہوگا اور یہ آج سے ہی وومنز پولیس سٹیشن کی جو بلڈنگ ہے فنکشنل ہوگی اس موقع پہ ڈی جی پولیس کے علاوہ ای ڈی جیز ڈی آئی جی ساؤت کشمیر ایس ایس پی انتناگ اور پولیس کنسٹرکشن کارپوریشن کے دیگر افسران موجود رہے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اُد جگہ جہاں پہ یہ ممکن ہو رہا ہے کشمیر کا بیلہ تھانا بڑی دیش سے جن رہا تھا اب اس کے بعد ریج لیبت پہ ہمیں گوڑا کشمار میں ریجوع چکے ہیں اور خال ہی میں تھوڑا سب پہلے میں نے اودمپور میں بیلہ تھانا ہے تو اودمپور رہ سے بھی کور ہوگی کشمیر لپور پہ رہنی کشمیر موسیقی 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 ہمارے پابلک کے معنی کی کرتے ہیں ہمارے پاس آگزہ بار سکول پالچ کی طرف سے جہاں پر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آگزہ بار سکتے ہیں میرے کلک آفیسرز خانہ کے پہلی ایسٹ چو میلاؤں کے لئے کلک سے خانہ دیڑی کر سکیں یہاں پر میلاؤں سے لئے پر دو ایشوز ہیں جو قیسز ہیں جو پرائن ہیں اس کو سپیشل توجہوں نہیں جا سکے وہ سارے ایشوز ہیں سماج کے اندر جہاں کسی نہ کسی کرائن کا شکار ہوتی ہیں اور رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ تر دب کے رہ جاتی ہے جہاں تو سماج کے جہاں کے ٹیبوس ہیں جو بندشے ہیں ان کی وجہ سے اور دوسرا جہے کہ کئی بار میلائیں اپنی شکیت کو پورچوں کے تھانے کے اندر در کے آسکیں اور ان کے اندر وہ سکیورٹی کی سیلنگ جو ہے پیدا ہو سکے کہ ہم اپنی بات کھل کے بینہ کسی ڈر کے کہہ سکتی ہیں اور ان کو یہ بھی بروسہ ہو سکے کہ جو بات یہاں پر جو ہوگی اس کے اوپر عمل ہوگا کیونکہ میلائیں کم سے کم میلاؤں کے لیے جیادہ سینسٹیب ہونی چاہیے جس نے ہمیں یہ بیلڈنگ دیا لڑکیوں کے لیے الگ ہر کوئی فیسلٹی ہے یہاں باتروم شاتروم سب کچھ ہے یہاں لیڈیز کے لیے کام کرنا ہمیں کام کرنا ہے ہمیں ساتھ رہنا کھڑا کیونکہ ہمیں اپلیکیشن جاپا آتی ہے کوئی لیڈیز مستقیز ہے کوئی گریب گار کی لڑکی ہے کوئی دور اندیج گاؤں کی لڑکی ہے ہمیں ان کے سشانہ بشانہ سائیڈ میں رہنا کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے لڑکیوں کے لیے تاہرہ بیم پہلے آپ کے پاس سپیس اتنی جگہ نہیں تھی اب جب آپ کے پاس بیلڈنگ آئی کیا لگتا ہے آپ کے پاس خواتین آ سکتی ہے وہ اچھے سے یہاں پہ بیٹھ سکتی ہے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے شکر اوپر والے کا شکر اوپر والے کا ہمارے پاس پہلے بیلڈنگ نہیں ہے ادھر بیلڈنگ ہے مردوں کے ساتھ ہے ہمیں باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اندر آنا بھی مشکل ہوتا ہے ایک ہی کامرہ ہے اس میں ایسا چوئی بھی ہے اور مومنی سٹاپ بھی ہے میل سٹاپ شکر اوپر والے کا آج ہمیں یہ بیلڈنگ ملی ہے یہاں بہت جگہ ہے یہاں بہت کامرے ہیں لڑکیوں کے لیے آلک جنٹسوں کے لیے آلک حوالہ دو ہے یہاں لیڈیزوں کے لیے آلک جنٹسوں کے لیے آلکھ روم دس پندرہ بھی ہے شکر اوپر والے کا ایک آخری سوال کوئی خاص اپیل اگر کسی بہن کو کوئی بھی مسئلہ ٹیرزم کی ایک نئی سٹیٹجک موو ہے جو پاکستان میں بیٹھی پاکستان کی ایجنسیز اور اس کے ہینڈلرز نے ازاد کی ہے جو ابھی تک انہوں نے عام شہری کو بے گناہ شہری کو قتل کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے کہ قتل بھی ہو جائے اور قاتل نجر بھی نہ آئے یہ ایک نیا طریقہ ڈونڈا ہے گناہ بھی ہو جائے اور گنے گار نجر بھی نہ آئے مگر آپ کو میں بتا دوں کہ مبارک کی بات یہ ہے کہ گنے گار گناہ تو کر لیتا ہے ایک آدھ مگر گناہ کر کے وہ پچانا نہ جائے بچ کے نکل جائے اس کی کوئی گنیش نہیں ہے ابھی تک جتنے بھی گنے گار اس فیسلس ملٹنسی کا حصہ بنے ہیں انڈرگراؤنڈ موڈیولز کا حصہ بنے ہیں ایک ایک کر کے ان کا exposure ہوا ہے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو بیگنا لوگوں کے قتل میں شامل ہیں ٹیرر کریم میں شامل ہیں ان کو سختی سے کچلا گیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں آپریشنز کے اندر eliminate ہوئے ہیں جی ایک نئی سٹیٹ جی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس پوری طرح سکشم ہے اور اپنی پوری کوشش جو ہے پولیس کر رہی ہے اور سکیورٹی فورسز ہر طریقے سے ساتھ دے رہی ہے سارے لوگشنز کے شروعات ایک نئی شروعات ہے جس کے چلتے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھانہ اور لوگوں کے بیچ میں gap نہ رہے زیادہ تر شکیت ہوتی ہے کہ تھانے پر کوئی مسئلہ گیا اس کے بعد بنا کیا اس کا پتہ نہیں چلتا تھانہ دیوز کا جی مطلب ہے کہ کوئی تھانے پر شکیت نہیں ہے یا تھانے پر شکیت نہیں بھی دی کوئی ایسا گریونس ہے جو تھانے سے وابستہ ہے تھانے کی جو دکھن کو پٹین کرتا ہے چاہے وہ پولیس کے ساتھ سیدھے طور پر وابستہ ہے جب پولیس کے علاوہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ وابستہ ہے اس ایشو کو ایڈمیسٹریشن کے باقی چینلز تک پچانا تھوٹی تک پچانا پولیس کے ساتھ ڈریکٹلی جو وابستہ ایشوز ہیں لوگوں کے ان کو حل کرنا تھانے کے دل